کیا آپ گزرے ہوئے زمانے میں جانا چاہتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ گزرہ ہوا وقت پھر نہیں آتا لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے گزرے زمانے میں جانا چاہتا ہو تو اب ممکن ہو سکے گا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں سال میں تیرہ مہینے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے آٹھ سال پیچھے بھی ہے یہ انوکہ ملک قطعہ افریقہ میں واقع ایتھوپیا ہے جو ایسوی کیلنڈر کو تو مانتا ہے لیکن وہاں بارہ کے بجائے سال میں تیرہ مہینے رائج ہیں اور وہاں اس وقت سال دو ہزار تیس نہیں بلکہ ایتھوپیا میں دو ہزار پندرہ چل رہا ہے یعنی اگر آپ نے پچھلے زمانے میں جانا ہے تو ٹائم مشین کی ضرورت نہیں بلکہ آپ صرف ایتھوپیا چلے جائیں صرف مہینوں کی تعداد اور آٹھ سال پیچھے ہی نہیں اس ملک کا کیلنڈر دنیا میں رائج ایسوی کیلنڈر سے کچھ اور بھی مختلف ہے دنیا بھر کے ایسوی مہینوں میں سات ماہ اکتیس دن کے چار ماہ تیس دن کے فروری کا مہینہ اٹھائیس اور لیپ ائر میں ایتھوپیا میں بارہ مہینے یکسا ایام یعنی تیس دن پر محیط ہوتے ہیں جبکہ تیرہ مہینہ بانچ یا چھے دن پر مبنی مختصر ترین مہینہ ہوتا ہے اور اس کا انحصار لیپ ائر پر ہوتا ہے دنیا بھر میں نیا سال یکم جنوری کو جبکہ ایتھوپیا میں سال نو گیارہ ستمبر کو شروع ہوتا ہے اور لیپ ائر میں بارہ ستمبر کے دن نیا سال کا آغاز ہوتا ہے اب ہم اس ملک میں کیلنڈر مختلف ہونی کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت ایس علیہ السلام کی پیدائش کا سال ایسوی کیلنڈر کے آغاز کا سال تصور کیا جاتا ہے تو جب پانچ سو ایسوی میں کیلنڈر میں تبدیلیاں کی تو ایتھوپیا کے آرٹھوڈاکس چرچ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایتھوپیا میں دنیا میں رائچ ایسوی کیلنڈر بھی مانا جاتا ہے اور بیشتر شہری بیق پگ دونوں کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں تو اس ملک میں جانے والے غیر ملکی سیاہوں کو تاریخوں کے فرق سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی ایک اور دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھر چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے